اتاور رحمان کا کیس بڑا کچھ انوکہ تھا ہی لگتا ہے مجھے انہوں نے خود ایک حلفیہ بیان عدالت میں پیش کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے وسیم اکرم نے کسی میچ کا حوالہ ہے وہ میچ مجھے یاد نہیں ہے کہا تھا کہ اتاور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے ضرورت ہے تو پر ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں ویسے بالنگ کرنا وہ زیادہ زور وغیرہ نہ لگانا اور تمہیں دو تین لاکھ میں دلوا دوں گا تو یہ ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا بڑی واضح گواہی تھی لیکن ہوا یہ کہ سبات کے دوران دیکھئے اتاور رحمان جو تھے وہ جب بیان دینے سے پہلے جو تھے تو وہ مجھے مجھے یاد پڑتا ہے اب ساری چیز یاد داشت کی بنیاد پہ آئے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں آئے انہوں نے یہ ساری بات کی تو میں نے ان کی خوصلہ فضائی کی کہ آپ یہ ساری بات جو ہے کمیشن کے سامنے بیان کریں اور بڑا ان کا حوصلہ بڑا کے بیجا وہ کچھ خوف زدہ تھے اس وقت بھی خوف زدہ تھے لیکن میں نے کہا کہ نہیں کریکر بورڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ پوری بات سچا ہی بیان کریں حیرانی بلکہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ جس ساتھ تک میں نے اس کو دلاسہ دے کے کھڑا کر لیا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تھا تو میرا خیال تھا کہ کھڑا رہے گا لیکن وہ نہیں کھڑا رہا مجھے یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا اس کو وسیع مکرم کی طرف سے ہی کوئی ترگی بات بھی ملی ہوں گی تو اگر وہ قائم رہتا اس بات پہ تو میرا خیال ہے وسیع مکرم کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ان کھلاڑیوں سے جو بین ہو گئے تھے میں محسوس کرتا ہوں کہ عطاو رحمان کو جھوٹ بولنے کی اس کے جھوٹ غلط بیانی کی مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی تھی میرا خیال میں وہ سچ بول رہا تھا اور سچ کے مطابق اس نے پھر وہ ایفیڈیوٹ بھی تیار کر لیا پھر کیا معاملات ہوئے کیا حالات ہوئے کہ وہ اس سچ سے تائب ہو گیا سوائے اس کی کمزوری کے اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی غربت کا بھی اس میں دخل ہو تو اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے وہ سچ بول رہا تھا لیکن جب وہ سچ پہ قائم نہیں رہا کہ وسیع مکرم نے اس کو یہ آفر کی تھی اور اس کو پیسے دیئے تھے تحفظات جب میں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فیر میچ نہیں تھے میرے خیال میں نہیں تھے اس میں ڈال میں کالا ہے اب کالا کیا ہے اس کی تفصیل میرے پاس ہے کوئی نہیں تو میں مزید اس پہ کیا گفتگو کریں میں واضح لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ فیر میچ نہیں تھے اور پھر ورل کپ کا وہ واحد تیم ہے بانوے کی تیم کے علاوہ وہ واحد تیم ہے جو فائنل میں پہنچی تھی اب فائنل میں جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو مجھے تین میچوں پہ شدید تحفظات ہیں پہلا بنگلہ دیش والا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ پاکستان وہ میچ ہار جاتا کتنا بھی آپ کرکٹ بائی چانس کہیں جو مرضی کہیں پاکستان بہت ہی مضبور ٹیم تھی اور ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آج آنی تھے راج سنگھ وہ انڈین کرکٹ بورٹ کے سربراہ تھے اور میں کسی ایک میچ کے سلسلے میں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئے نہیں تو آپ بھی آئیں تو میں میرا خیال بنگلور گیا تھا ہمیں اتنی پٹائی کیا ہے کہ ہم نے ورڈ کپ کھیلنے کے قابل نہیں چھوڑا یہ ان کے الفاظ تھے اب وہ ٹیم جائے اور ورڈ کپ کے میچ میں ہندوستان سے ہار جائے تو اس کی کوئی توجیر تو نہیں کی جا سکتی وہ بھی مجھے آچھا نہیں لگا میرا خیال مشکوک میچ تھا پھر آخر میں آپ دیکھیں جو فائنٹ کر رہے تھے تو آسٹریلیا کا کوئی چانس نہیں اور قسمت نے ساتھ دیا پاکستان ٹاس بھی جیت گیا لیکن حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب پتہ لگا جی پاکستان ٹاس جیت کے بیٹنگ پہلے کر رہا ہے تو وہ ایک مشکوک فیصلہ تھا